نرم و نازک روح کو اپنے سینے میں دبا کر تم زمانے کی پتھریلی زمین پر نہیں چل سکوگے جو پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کاٹنا چاہے اسے پاگل خانے میں بند کر دینا چاہیے عورت کے ساتھ ایک معاشرتی نائنصافی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے کسی مرد کا رشتہ نہیں مانگ سکتی ہمارے معاشرے میں جب رشتہ کرنا ہو تو عورت کا ماضی دیکھا جاتا ہے اور مرد کا مستقبل مرد کو ایک ہی وقت میں دو عورتوں سے محبت ہو جاتی ہے اور یہی محبت اگر عورت کو ہو تو وہ بد کردار کہلاتی ہے یہ کتنی تکلیف دے مصنوعی زندگی ہے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے گڑے دوسروں کو دکھائے وہ لوگ جن کے قدم مضبوط نہیں ان کو اپنی لڑکھڑاہٹیں چھپانا پڑتی ہیں کیونکہ ان کا رواج ہے ہر شخص کو ایک زندگی اپنے لیے اور ایک دوسروں کے لیے بسر کرنا ہوتی ہے عورت اور مرد کے درمیان اس وقت تک مفاہمت کا کوئی راستہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک وہ میاں بیوی نہ بن جائیں اس سے پہلے عورت مرد کی طرف یوں دیکھتی ہے جیسے بکری کسائی کی طرف جب زندگی کے لمحات محسوس ہوں اور حافظے کی تختی پر کچھ نقش چھوڑ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی زندہ ہے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ مجھے ایسے لوگ کیوں پسند ہیں جو ضرورت سے زیادہ برے ہوتے ہیں دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کبھی اپنی فطرت میں نہیں بدلتے اور نہ ہی اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کتنا اچھا کر رہے ہیں جو کنہ رہ کر ایسے لوگوں سے دوری بنائے رکھیں جو صرف اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں لوگوں کو خود کو استعمال کرنے کی اجازت ہرگز مت دیں